کون کہتا ہے کہ مسلقِ عالی حضرت والے اہلِ بیت بیان نہیں کرتے عالی حضرت نے کہا نا جانِ احمد کی جانِ احمد سے مراد رسول اللہ کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ نے ابھی جو ویڈیو میں تھوڑی سی کلپ دیکھی سید امین القادری صحیح قبلہ کی ابھی میں آپ کو پوری کلپ سنوا ہوں گا آپ اس ویڈیو سے جڑے رہیں اور اس ویڈیو میں آپ سید امین القادری صحیح قبلہ کا ایک بہترین خطاب اور جو لوگ سید ناظرکار آلہ حضرت امام احمد عزیل خان کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سید ناظرکار آلہ حضرت کی تعلق سے حضرت سید امین القادری صحیح قبلہ نے فضلت بیان کی ہے آپ اس کو سنیے گا اور جو جن لوگوں نے سید ناظرکار آلہ حضرت امام احمد عزیل خان کے سلام پر اعتراض کیا تھا ان کے اعتراضات کی بھی انشاءاللہ آپ کو جواب ملیں گے آپ زی علم ہیں زی شعور ہیں سید ناظرکار آلہ حضرت نے سادات کرام کی کتنی تعلیفیں کی ہیں اور ہمیشہ ان کا دب کیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سید امین القادری صحیح قبلہ ماشاءاللہ دیکھیں گے آپ اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو آپ پہلے دیکھ لیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور آپ اپنی رائے کمنٹ میں پیش کیجئے آپ اس بہین کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ کون کہتا ہے کہ مسلقِ آلہ حضرت والے اہلِ بیت بیان نہیں کرتے آلہ حضرت نے کہا نا جانِ احمد کی جانِ احمد سے مراد رسول اللہ کی جان اس پر تو بولوں گا ضرور جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ رسول جو سب کی جانوں کی راحت ہے میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری امی جان سیدہ تنچبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ گہرے معلمہ امہ ابیہ ملکہ فردوس مری خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ بندے محمد کو کہا جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام کون کہتا ہے کہ مسلقِ عالی حضرت والے اہلِ بیعت بیان لے کرتے ہیں عالی حضرت نے کہا نا جانِ احمد کی راحت جانِ احمد کی راحت کیا بات ہے میرے امام تیرے تُو تیے اسفہا سن کلامِ رضا بے زبا بے زبا بے زبا اے رضا جانِ الادل تیرے نغموں کے نسار بل بلے بھاگے مدینہ تیرا کہنا کو ہم نے کہا فضائلِ اہلِ بیعت اور صحابہ بیان کرنے کے لیے ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت جیسے ہمارے لیے جیسے ہمارے لیے فتاوہ رضویہ فقہی مسائل اور حدیث میں رہنمائی کرتا ہے کوئی فتاوہ رضویہ تو صحابہ اور اہلِ ویعت میں بھی رہنمائی کرتا ہے لیکن کوئی پڑھے عابدہ زاہدہ طیباتہ چانِ احمد کی کیا کہیں اور کیا نہ کہیں بھائی میں کیا کہہ سکتا میرے بھائی بس اتنا کہہ دوں ایک بات جب کوئی بات نہیں بنتی بیان کرنے میں تو آدمی آخرین جملہ کیا بولتا ہے کیا بولتا آخرین جملہ بتا ہے کیا بولتا ہے آپ کیا بولتا ہے آپ کیا بولتا ہے نہیں بتا ہمارے مہارشتر میں بولتے ہیں کھانا کیسا بنا کیا بستے ارے کیا بات ہے یا مطلب ساری لوگت ختم ہے یہ لوگ بھی کہہ رہے کیا بات بھائی جب بات مکمل بیان میں ہی ہو سکتی اور آدمی تھک جاتا ہے تو سب کچھ بولنے کے لئے کیا کہتا ہے کیا بات کھانا کیسا بنا کیا بات ہے میرا بچہ کیسا لگا ارے کیا بات ہے بچھی دیکھنے گئے رشتے کے لئے کیسا لگی کیا بات تاج مہل دیکھا کیسا لگا کیا بات ہے ایک سوات علوم اور فرون کا ماہر مجدید پانی پہ کلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے مٹی پہ کلم اٹھاتا ہے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتا ہے فلکیات کی بات کرتا ہے تو علوم فلکیات کے ماہرین طفلے مکتب نظر آتے ہیں اور جب ہدایے کے برقشش نکتا ہے تو غالی اور اکبال کا فن خیرت سے اس آشک کے کلم کو دیکھتا نظر آتا ہے اور داگ دیلوی کہتے نظر آتے ملک سخن کی شائی تم کو رضا مسللہ جس سمد آگئے ہو سکھ کے بٹا دیئے لیکن وہ ہر چیز کی بال کی خال بیان کرنے بالا فقی مجدد متقلی مفسر دائی مدبر مفقر صوفی اللہ اکبر اپنے زمانے کا سرمد حسان الحن بلانہ حن یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے ہر بات کھل کھل کر کہہ دے لیکن جب نبی کی اہلِ بیعت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کیا بات رضا لوگ کہتے اتنا چلایا نہ کر مر جائے گا میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جائے کہ ان کا ذکر زبان پر اور میری رو نکل جائے کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا میں نے کہا کس کی تو کہتے اس شمنستان کرم کی شمنستان کی نہیں تمہاری اقلوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اگلے جلسے تک سوچتے رہنا اہلِ بیعت ہے کس چیز کنام کیا بات رضا کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی ایک بات درس کروں یہ بات مکہ میں کیوں گئی مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناصبی اگر کوئی اور شروط کہتا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا کہ میرا ہی ہے کیا بات رضا اپنے نام کے ساتھ کہہ دیا میرا ہی ہے بہت شیر اقبال کہا ہے ایک بات ایک بات کا نہیں ہے وہ کہتے نام مستقی بار ساخ اشرا کے دیر کچھ لوگ کہا ہے ایک بات نہیں ہے ہم کہتے کہ یہاں ایک بات نے اپنا نام نے لیا امام احمد رضا بڑے دانہ اور مدبر تھے نام کے ساتھ بتا یہ میرا ہی کلام ہے اہلِ بیت کا سچا وہ ودار احمد رضا اہلِ بیت کی چوکھٹ کا عظیم محافظ احمد رضا ارے چونہویں صدی کے سید کی پالکی کو جو کاندھا دے وہ ناؤ سو سال کے پہلے سید مہینو دن چشتی کا کتنا وفادار ہوگا وہ شابر قطلہ کی چوکھٹ میں شابر قطلہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام بغداد کی گلیوں میں جاتے تو کچھ احترام سے چلتے نظر آتے اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد ہند میں ہو بھی تو دیدہ رہو پیرا تیرا دائرے گلام بھی نہیں کہتے گوست پاک دائرے گلام میں کتنا اتران کرتا ہو کہتے کیا بات رضا میرے امام کس کی اس چمنستان کرم کی چمنستان نہیں چمنستان کرم کون سا چمنستان کرم نبی کا چمنستان کرم اب کرم کا چمنستان دیکھنے کے لئے کچھ دیکھنا بھی تو پڑے گا نا تو چو کرے کیا بات رضا کیا بات رضا میں آپ کو نہیں کہ سبان اللہ بولو یہ میری امت نہیں یہ تو آپ کے امان پہ چھوڑا ہے کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کا کس کی کا سارا کلی جس میں حسین اور حسن پھول ویڈیو میں دیکھ لیا کہ سید امیو قادری صاحب قبلہ نے کس طرح سے خوبصورت اور پرجوش بیان کیا آلہ حضرت کی عظمت بتائی سید ان کے اشعار پڑھ کے سنائیں اور آپ نے دیکھا کہ آلہ حضرت نے سید فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے تعلق سے جو شیر لکھا اس شیر کی گہرائی بتائی اور جو لوگ جو نادان جو کم علم جو جاہل لوگ آلہ حضرت کے سلام پڑھنے سے اعتراض کر رہے تھے آلہ حضرت کے نعرہ لگانے پر مسئلہ کے آلہ حضرت کا اس پر اعتراض کر رہے تھے ان کو پہلے تھوڑا سا پڑھنا چاہیے کسی مطالعہ بہت ضروری ہے اور دس سال مدرس میں آپ پڑھائی کریں گے تو سرکار آلہ حضرت نے جو تحریر ہیں اور جو تصانیف سرکار آلہ حضرت نے لکھی ہیں ان کو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا یوں ہی درگاہوں پر بیٹھ جانے سے آلہ حضرت سمجھ نہیں آئیں آلہ حضرت کو سمجھ نے لیے آپ کو دس سال علم سیخ نہ ہوگا آلہ حضرت نے حضور کی اسمت پر کس طرح سے باتیں کی ہیں وہ آپ کو سمجھ نے کے لیے حضور آلہ حضرت کی ان تعلیمات اور ان کتابوں کو سمجھ نے کے لیے آپ کو علم سیخنی کی ضرورت پڑی اور جس کی پاس علم ہوگا وہ سرکار آلہ حضرت سے کبھی بغض نہیں کرے نہ ہی حسد رکھے گا سرکار آلہ حضرت نے جو بتایا ہے ان پر اللہ رب اللہ ہم سب کو عامل کرنے کے توفیق و رفیو کتاب رمائ سلام رحمت رحمت رحمت